آخری ایام میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیروز نامی ایک شخص نے فجر کی نماز پر آپ پر حملہ کر دیا تھا اور یہ فیروز یہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا بڑا فنکار تھا کئی فن اسے آتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم مرزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موت فی بلد رسولک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ رب العالمین تم مجھے شہادت کی موت دے اور مدینہ کی موت دے یعنی میرا انتقال مدینہ میں ہوں لیکن ایک طرف شہادت کی عرضو اور دوسری طرف مدینہ کی موت ظاہر سی بات ہے آدمی کو اگر شہادت چاہیے تو اسے باہر نکلنا ہوگا لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دعا کو قبول فرمایا کہ مدینہ میں رہ کر فجر کی نماز میں ان پر حملہ ہوا اس طرح مدینہ میں ان کا انتقال ہوا اور شہادت کا درجہ نصیب ہوا اور وہ شخص جس نے آپ پر حملہ کیا وہ فیروز نامی ایک مجوسی شخص تھا جو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا ایک مرتبہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے کہا کہ یہ بڑا فنکار ہے اسے کہو کہ یہ مجھے کچھ اور زیادہ دے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم بڑے فنکار ہو اپنے مالک کو جو دیتے ہو کچھ اور دو تم بڑھا کر دو وہیں سے اس نے دشمنی ڈھان لی وہ چکی بڑی اچھی بناتا تھا ایک مرتبہ عمر بن خطاب نے کہا کہ تم بڑی اچھی چکی بناتے ہو اس نے کہا جی اب ایک ایسی چکی بنانے والا ہوں کہ دنیا یاد رکھے گی در حقیقت یہاں دھمکی دینا مقصود تھا جب وہ چلا گیا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھو کس طرح دھمکی دے رہا تھا لوگوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو گریفتار کیا جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں اس نے سراحت کے ساتھ نہیں کہا اللہ اکبر کیا احتیاط ہے کیسا تقوی تھا اور کیسے انسان تھے بہرحال اس نے فجر کی نماز میں آپ پر حملہ کیا اور آپ شدید زخمی ہو گئے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی